بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں تکہ بوٹی اور یہ تکہ بوٹی تو میرے خالصہ ہر کسی اگر ہمیں بار بی کیو پارٹی ہوتی لیکن آج میں آپ لوگ سیکھ کے تکہ بوٹی بنائیں گے آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گے تکہ بوٹی کیسے بنتی اور کتنی مزید دائی تو یعنی کہ آپ لوگ ضرور اس کو اور آپ اپنے اندازہ سے رکھ سکتے ہیں کہ کتنی چھوٹھوٹی بوٹیاں اس کی رکھنی ہے یہ میں نے پانچ ٹیبل سپون فائل لیا ہے یہ دو ٹیبل سپون میں نے پپیٹا پیسٹ لیا ہے پپٹی کا اور میں نے دو کھانے کے چمچے میں نے یہ ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے اور چاٹ مسالہ لیا ہے میں نے تین کھانے کے چمچے کسی لی لال میں دو کھانے کے چمچے دو کھانے کے چمچے میں نے لیا ہے یہ کھٹی مرچیں اور یہ شان ٹک کا سیکھ کباب کا پیکٹ ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں آم مارکٹ سے مل جائے گا تو یہ میں نے یہ پورا پیکٹ اس کے اندر ایٹ لیا ہے تو آپ پیس یہ ضرور ڈالیے گا آپ دیکھئے گا کتنے اچھے بند ہیں چلائیں اس کو مکس کرتے انہیں بال میں یہ سارا گوشش کنا ڈال کے یہ پیساوہ پپیٹے کا پیسٹ میں نے اس کے انہیں ڈالا اڈرا کلسٹرن ڈالا چارٹ مسالہ اور کٹی مرچ سارے مسالے اس میں ایٹ کر لیں اور نمک آپ اپنے انداز سے رکھیں کیونکہ کچھ لوگ ہلکا اور تیز کھاتے ہیں تو میں نے اپنے انداز سے ایک چمچہ لے لیا تھا تو میں نے ایک چمچہ اس میں لے لیا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور کوشش کریں کہ ہاتھ پر کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ مسالہ ایک ایک بھوٹی میں جب سوچا اب دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور یہ کتنا اچھا مکس ہو چکا ہے اب اس کو پانچ سے چھ گھنٹے تک ہم فریزر کر دیں گے اور آپ یہ نکالیں گے فریزر سے تو آپ یہ دیکھیں اس کے کلر تھوڑا چینج ہو چکا اور اچھے طریقے سے مسالہ اس کے اندر مکس ہو چکا ہے تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہ میں نے چار سے پانٹ ٹیبل سپون یہ میں نے آئل لیا ہے بہت زیادہ آئل لیا ہے نارم بڑھ یعنی کہ چار سے پانٹ ہی بہت ایک کلو گی نہیں اور اس کو گرم کر لیں یعنی کہ صحیح گرم ہو جائے گی اب میں اس میں یہ ساری بوٹنیں ہیں اس میں ایڈ کر لوں گی ہلگا ہلگا چمچے چلا تیلنگ تاکہ ابھی اس کے اندر سے تھوڑا تیلنگ بوٹنوں میں تھوڑا سا مکس ہو جائے اور اس کو ہلکی آج پہ چھوڑ دے گا اور ہلکی آج ہی اس کے چھوڑی رکھئے گا کیونکہ یہ بوٹنیں گنلے میں تھوڑا ڈائم لیتی ہیں اور میں نے زیادہ ساہتا تھا تیس منٹہ کی اس کو رکھا تھا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ بوٹنیں اور میں نے ایک چمچہ آل ڈال کے دیکھیں اور میں نے ایک چمچہ آل ڈال کے دیکھیں اور میں نے پتی لے کا ڈھککن رکھ گیا تاکہ یہ کوئی لے کے سارا دھوان اس بوٹیوں میں تھوڑا سا جب سو جائے اور یہ ریڈی اور یہ میری تیار ہو چکی ہے مزیدار سی بوٹیاں تکا بوٹی پلیس آپ اسے ضرور رہ گئے کیونکہ یہ بہت تیسٹی اور بہت سافٹ ہیں اور پلیس مجھے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا پلیس مجھے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا بیل اگر مٹن کو ضرور دبائیے گا مجھے دیجئے اجازت جب تک انہی نیکس ویڈیو میں پھر ملاکات ہو اللہ حافظ